الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعض فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سدی ویفسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا نسوحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللہل وانا النہار واجعله لنا اما حجتن یا رب العالمین آمین کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کی زمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیب اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین تین مراحل میں مکمل ہوئی اولا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل دیا ترتیب معیر ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ماں بین الدفترین جمع نہیں ہوا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت کے دوران جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ امامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے جمع کر لیا جائے چنانچہ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لئے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیہ کیا لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے تو اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک سکرپٹ ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو اجمائی ہو وہ تیہ کر دیا جائے چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں تیہ پایا اسی لئے اس کو اب مصحف عثمانی کہتے ہیں اس لئے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیہ ہے اس کے آفیشل مسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک ایک مسخہ بھی دیا گیا ہے اور باقی مسخے جو ہیں وہ طرف کر دیئے گئے تو اس طریقے سے گویا کہ رمع صدی کے اندر اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارس کیا سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بعنی جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا نمبر ایک یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے بنیادی اکائی وہ آیت ہے آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے مصرہ نہیں کہہ سکتے اس کی اسی اسطلاح کو ہمیں لٹین کرنا ہوگا آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں آیتیں صرف حروف مقتعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہیں پورے پورے جملے کی ایک آیت بھی ہیں اور کئی کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہیں یہ تمام امور توقیفی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ ان میں کسی کے اجتحاد کو کسی منطق کسی گریمر کسی نحو کسی بیان کے کسی وصول کو کوئی دخل نہیں جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلفی ہے وہ اتفاقی نہیں ہے اس لیے کہ ساڑھے چھہ ہزار کے لگ بھگ آیات ہیں فرق کیوں ہے ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام صورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے زمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے صرف ایک صورت ہے صورت توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی ایک سو تیرہ صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو بعض ادرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تو در حقیقت صرف صورتوں کے درمیان فصل اور فرق تائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھنی گئی ہے تو آپ سمجھئے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو ایک سو تیرہ کی عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا بعض اور مقابات پر بھی آیات کی تعداد میں قدر اختلاف ہے وہ روایات ہی کی بنیاد پر کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے تبدیلی کر سکے بہرحال چھے ساڑھے چھے ہزار کے لگ بگ آیات ہے قرآن حکیم کی آیتیں مل جل کر سورتوں کی شکل میں ہیں ان کی تعداد متفق علیہ ایک سو چودہ سورت سور سے بنا ہے سور کے معنی فصیل ہے گویا کہ ہر سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم معرفت حکمت کا ایک شہر ہے سورتوں میں آیات کے باہنی رب کے حوالے سے اس کے نانی کے اندر اور اس کی حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے رب کے آیات اور جس طریقے سے کہ مختلف موٹیوں کو پیرو دیا جائے ایک دھاگے میں اس سے ہار وجود میں آئے جو ترتیب ہوگی موٹیوں کی اس سے ان موٹیوں کا حسن دوبالہ ہو جائے گا ایسے ہی معاملہ آیات قرآنیہ کا ہے جو ایک سورت کے اندر ہیں اور ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور تمام آیتیں اس سے منطلق اور اس سے منسلق ہوتی ہیں ان سورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا دور صحابہ میں ہمیں صرف ایک اسطلاعہ اور ملتی ہے حسن اور یا منزل وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حسن پڑھ لیا جائے یہ کیونکہ دور صحابہ بے بھی مذکور ہے لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خسن موجود ہے یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباحت ہے کہ سورتوں کو توڑا گیا ہو بلکہ پوری پوری صورتیں شابیل ہیں کوئی مسنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے کوئی حضب دسمتاً تھوڑا سا جادہ بڑا ہے کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن تقریباً مساوی ہے خامخواہ کی کوئی مسنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم علیگہ رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دباچہ اور مقدمہ ہے تو پہلے حضب یا پہلی منزل میں تین صورتیں دوسرے میں پانچ تیسرے میں سات چوتھے میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹے میں تیرہ یہ سیڑھی ہے ملکل اور جو آخری حضبیں مفصل کہلاتا ہے اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد پیسٹ ہے وہ بھی جو آخری تعداد ہے تیرہ اس کا بلٹی پل ہے بہرحال یہ حضب یہ بھی دور صحابہ میں اس کا ستتسکرہ ہمیں ملتا ہے البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بات کی چیزیں رکووں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضبون ٹوٹے یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے بور و فکر سے ہوا اور واقع تیترن محسوس ہوتا ہے کہ معنوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو ملہوز رکھا گیا ہے لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پارو کی ہے اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی مجہول الزمان ہے یہ نمبر دو یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ صورتوں کی فصیلیں توڑ گئی ہیں گویا کہ ایک مصنوعی مساواعات قائم کرنے کے لیے کہ تیس دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کوشست کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے بلکہ یہ قباہت موجود ہے کہ صورتوں کاٹ بھی گئی اس کے بعد اب جو بات میں یہ ارس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترقیب اور تقسیم کے زمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے گرپس ہیں اب یہ چونکہ ایک بلکل باز یہ قریب کا قابلہ ہے اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا اول تو یہ بات بھی مان دیجئے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظر اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ بحنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے لیکن یہ کہ اہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موہوب بنایا کہ یہ جو آیات باہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے صورتوں میں جو ربط آئین کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا لیکن یہ کہ صورتیں آپ کو معلوم ہے طویل صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نادر نہیں ہوئی بلکہ متعدد عقات میں اور صورہ بکرہ جو ہے وہ تقریباً دو سال میں اس کی جو تنزیل ہے وہ مکمل ہوئی تو پھر کچھ آیتوں کو جوڑنا کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے تو یہ چیزیں حکمل سے خالی تو نہیں ہو سکتے تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دو کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ بہت بشکوک سی بات ہوگی قرآن مجید کے علم کے زمن میں گویات متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا لیکن یہ بات دلست نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائبوہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی وَلَا يَخْلُقُواْ انْقَسْرَتِ الرَّد بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن کوئی مصیدگی تاری نہیں ہوگی وَلَا يَشْوَعُ بِنْهُ الْعُلَمَاءِ اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے تو قرآن مجید لا تنقضی عجائبوہو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تمدن آگے بڑھ رہا ہے علم انسانی جو ہے مادی فیزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے قرآنی حقائق اور مبردن ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں بہت سی باتیں ہمارے اصلاف کے علم میں نہیں آسکتی تھی اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا ذلقردین کون تھے اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر عاظم کو سمجھا گیا کہ ذلقردین ہے حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذلقردین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے آشکارہ نہیں ہوا تھا یہ دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کی خضل و کرم سے وہ بات بھی کھل کر سامنے آئی ہے اور اس سے در حقیقت توسیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائبوہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی انسان محنت کرے گا کوشش کرے گا یہ ہیروں کی ایک ایسی کان ہے جس میں سے اور ہیریں نکلتے چلے جائیں گے اس کے زیمان میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل ورس کر دی تھی اور ہاں پھر بھی کہی ہے صورتوں میں بھی ایک ربط ہے آیات جو صورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں پھر صورت میں اکثر اور بیشتر جوڑوں کی شکل میں ہیں اس کے کچھ مثالیں مکل میں نے آپ کو دی تھی قرآن مجید کی ایک آیاء مبارک کا ہے وَمِنْ كُلْ لِشَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ جَلَعَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ میں یہ پوری طرح یاد نہیں ہے ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اگرچہ اس کو کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاع نہیں کریں گے لیکن مِنْ كُلْ لِشَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَئِنْ اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصور اتنا عزا تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر منہ شم سے بعض جگہوں پر تو اظہر منہ شم سے بعض جگہوں پر براہ تدمر کر کے بات معلوم ہوتی ہے البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں اور ان میں سے بات دیا جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا اس وقت میں چاہتا ہوں کہ دہن میں یہ حقائق بیٹھ جائے بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین تین صورتوں کے گروپ ہیں ان میں سے دو امامہ بین تو نسبت زوزیت کابل ہے بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوزیت کہتے کس کو ہیں دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں ان دولوں میں ایسی نسبت چھوڑی چاہیئے ریسی پروگر کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کی حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق قائم یہ زوزیت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوروں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ وہ رخ مکمل ہو جائیں گے بات ملی ہو جائے گا البتہ بعض جگوں پر ہے تین تین صورتوں کے سب گروپ ہیں میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں جس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں جدید اسطلاح ہے تو اس میں چونکہ بہت سے الفاظ انگریزی دبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے دزدائے جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا یہ عام فہم ہے تو گروپ اور سب گروپ چھوٹے گروپ بڑے گروپ تو یہ چھوٹے گروپ جہیں تین تین صورتوں کے ان میں سے دو کے ماہ بین تو نشبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حصے زمیمے کی ہوگی اس کی مثالیں بعد میں آئے گی البتہ یہ جو زمیمے ہوتے ہیں خود ان کے ہیں یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نشبت زوجیت مل جائے گی اس سے آگے چلیے اب اصل ہے وہ شئے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپ انگ اس اعتبار سے سامنے آئی کچھ صورتیں مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی ایسا کیوں ہے اور یہ قابل غور بات ہے اس میں پہلے حکمت ہے اور عجیب بات یہ سامنے آئی اس اعتبار سے بھی قرآن کے ساتھ گروپ بنتے ہیں ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت ہے ایک گروپ پورا ہو گئے دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت ہے وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہیں یہ گروپ جو ہے قرآن کے لیے نہیں ہے یہ گروپ جو ہے معنوی تقسیم ہے غور و فکر کے اعتبار سے کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے ایک مرکفی مضمون ہے اور اس جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تقمیل کرتی ہیں اسے طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تقمیل کرتی ہیں اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں سات گروپ ہیں بڑے بڑے جو کہ جس میں کے صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں مثلا میں اب آپ کو اشارت بتا دوں پہلے گروپ میں صورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے صورہ فاتحہ تعداد میں تو ایک ہے وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے مہدی صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے لیکن ایک صورت مکی صورہ فاتحہ پچار طویل ترین صورتیں مدنی بقرہ آل عمران نساء مائدہ دوسرے گروپ میں دو صورتیں مکی دو مدنی الانعام الاراف بقیات الانفال الطوبہ مدنیات تیسرا گروپ چلتا ہے چودہ صورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی صورہ یونس سے صورہ یونس صورہ حوب صورہ یوسف صورہ راد صورہ ابراہیم چلتے جائیے صورہ حجر صورہ نحل صورہ بنی اسرائیل صورہ کحف صورہ مریم صورہ تاہ صورہ انبیاء صورہ حج اور صورہ مومنو چودہ صورہ اب آئی ایک مدنی صورت صورہ نور یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا چونسے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی الفرقان سے صورہ سجدہ تک آٹھ صورتیں مکی ہیں اور پھر ایک صورت آتی ہے صورت الاحزاب وہ مدنی ہے اب یہ جو ایک ایک صورتیں آئی ہیں صورہ نور اور صورہ احزاب ہر شب کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپس میں جوڑے کی شکل لگتی ہیں ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں بہت مشابہ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے پھر آئیے پانچمہ گروپ ہے صورہ سبا سے احقاف تک یہ تیرہ صورتیں مکی ہیں اور پھر صورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت الہجرات تک تین صورتیں مدنی ہیں یہ کل سولہ صورتیں چھٹے گروپ میں صورہ قاف سے صورہ واقعہ تک سات صورتیں یہ مکی ہے اور صورہ حدیر سے صورہ طلاق تک دس صورتیں مدنی ہیں یہ سترہ صورتیں آخری جو ہے وہ صورت الملک سے صورت الاخلاص پر چھالیس صورتیں اور صورہ موزتین جو ہے یہ دو ہے کہ جو مدنی ہے بعض کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس طریقے سے یہ سات گروپ جو ہیں قرآن مجید میں صورتوں کے بیود میں آئے ہر گروپ کا ایک برکزی مضمون ہے مثلا پہلے گروپ کا برکزی مضمون شریعت ہے سورہ فاتحہ میں اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا سیدھے راستے کی ہدایت بخش اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے شریعت خداوندی مکمل ہو جاتی ہے ان چار صورتوں میں شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ بکرہ میں ملے گا اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں تکمیلی احکام ہیں وہ سورہ مائدہ اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نصارہ دونوں شامل ہیں اب ان پر جرہ بھی ہے ان پر تنقید بھی ہے ان کو ملامت بھی ہے ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے اور پھر یہ کہ ان کو معذول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصم کرنے کا اعلان ہے اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لا اور قرآن پر ایمان لا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا گروپ اسی طریقے سے ہر گروپ کا اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضبون ہے اور اس طور سے یہ صورتیں آپ اچھ میں ایک دوسرے کے ساتھ بربوط ہیں ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی اگریسی پروپر سے صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی اور منوری صورتیں چار چھے پارے سے زائد پر پھیلی ہیں جبکہ آخری گروپ میں ساڑے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مستویل ہیں آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ منوری آتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ملکل ریسی پروکل ہیں کونورس لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے یعنی چھکا یہ بڑے متوازن ہیں دو صورتیں مکی دو منوری اور ادھر سات صورتیں مکی اور دس منوری لیکن سات صورتیں جو ہیں وہ تین تین رکووں کی ہیں ان میں سے ایک چار رکو کی بھی ہیں اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہیں وہ دو دو رکووں کی ہیں تقریباً متوازن بنتی ہیں تو درمیان میں جو ہے ان میں جو منوری صورتوں کا حصہ بہت کم ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو چھے گروپ تقریباً بنتے ہیں اس لئے کہ پہلی ایک گروپ کے اندر تو مکی صورت 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 فاتحہ ہے تو ان میں سے پہلے دو گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے درمیانی دو گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری دو گروپوں میں انزار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری صورت میں آپ کو معلوم ہے سورہ قعف سے شروع ہو کر تو پھر یہ انزار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے مدنی قرآن جو ہے یہ بھی اپلوڈ کر دیجئے کہ کل قرآن کا ایک تہائی ہے تقریبا اور اس ایک تہائی کا دو تہائی پورا کا پورا پہلے گروپ میں آگیا ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائن باقی تو پھر جا کے سورہ احضاب سورہ نساء پھر تین چھوٹی سورتیں پھر آخری میں دو بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ لیکن یہ کہ یہ دو تہائی جو ہے مدنی قرآن کا حجم بلکل پہلے ہی اس قرآن کے اندر آگیا ہے اس کی بھی حکمت ہے کیوں مدنی سورتوں کو پہلے رکھا گیا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مارمڈیو پک تھال کے میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے کسی اور کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو لیکن میرے علم کی حد تک مارمڈیو پک تھال نے جو تلیمہ کیا ہے انگریزی میں اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہیں بہت ہی امدہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی پہلے لوگ ایمان لائیں اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیئے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ایک امت وجود میں آگئی امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلن مسلمان پیدا ہو رہے ہیں ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنے سکھائے جائیں گے بچہ چھوٹا ہی ہے روزہ رکھنا سکھائے جائے گا تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے احکام اب مقدم ہے اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے کوئی شخص بالغ ہوگا ذہین ہوگا فتین ہوگا غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہرور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر توعمل کرنا ہی ہے تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مار ملیو پر اتھال نے کہی ہے اور مجھے اسے اتفاق ہے اب آئیے اگلا معاملہ اگلی بحث اگلا موضوع قرآن کا موضوع کیا ہے کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے سائنس کی کتاب ہے کیا یہ جیالوجی کی کتاب ہے فریزس کی کتاب ہے کس چیز کی کتاب ہے تو پہلی بات یہ سمجھئے قرآن کا موضوع ہے انسان لیکن انسان کی انوٹمی نہیں انسان کی فیزیولوجی نہیں انسان کی انتروپولوجی نہیں کچھ نہیں انسان کی ہدایت یہ ہدایت کا نفس بنیادی ہے قرآن مجید کے بھی چنانچہ دیکھیں ازارہ نوٹ کر دیجئے سورہ بقرآن کے شروع میں ہدن للمتقین پھر اس کے وسط میں ہدن للناس سورہ یونس میں فرمایا ہدن ورحمت للمومنین سورہ لقمان میں فرمایا ہدن ورحمت للمحسنین سورہ البقرآن عمل میں فرمایا ہدن و بشرہ للمومنین آل عمران میں ومائزت للمتقین ہدن ومائزت للمتقین پھر تین مرتبہ الہداء ہو اللذی ارسل رسولہ بالہداء و دین الحق لیزرہو علی الدین کلک الہداء ہدن نکرہ ہے الہداء معرفہ ہوگیا یعنی ہدایت کاملہ ہدایت تاملہ ہدایت ابد اسی طرح سورة النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْحُدَى سورة الجن میں وَإِنَّا سَلَمَّا سَمِعْنَا الْحُدَى آمَنْنَا بِهِ سورہ بن اسرائیل میں وَبَا مَنَاً نَاسَا يُؤْمِنُوا اِذْ جَاهُمُ الْحُدَى سورہ بن اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے سورہ قہم میں بھی آئے تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت اور اس کو اب ذہن میں رکھئے کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں علم انسانی دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ ہے فیزیکل ورلڈ کا عین جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے مادمی حقائق ان کا عین حواس خمسہ ہمارا دیکھنا سننا سومنا چکھنا چھونا یہ تمام صلاحیتیں ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسس کرتا ہے اس سے نتائی نکالتا ہے نتائی نکال کے سٹور کر رہیتا ہے پھر مزید کو معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں اب ان کو وہ پھر پروسس کر کے جو سامت میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نہیں جاخص کرتا ہے اس طرح رفتہ 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چڑھا جا رہا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا آج سے چند سو سال پہلے بھی انسان تصبر نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے اس علم کا وہی سے کوئی تعلق نہیں اس علم کا تعلق ہے ان علمِ اسماس ہے جو حضرت آدم میں ودیت کر دیئے گئے تھے بھی کوئی شروع تھے سورہ بقرہ کا چوتھا رکو جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَا لَسْمَاكُلَّهَا اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دی اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور حووہ کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چار سے بھالو تو فرمایا وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبِيَا هُدَا يَفَلَا قَوْفُنْ عَلَيْهِ وَلَا هُوْ يَعْزَلُونَ وہ علمِ ہدایت ہے یہ دو چیزیں بلکل علیدہ ہیں علمِ اسما در حقیقت جیو سمجھئے کہ جیسے آم کی گھٹلی میں پورا آم کا درخ ہوتا ہے وہی تو گھٹلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے زمین میں رویڈگی بھی ہے وہ گھٹلی پھٹے گی وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے وہ پتے اوپر بڑھیں گے درخ بنے گا وہ پورا درخ جو ہے آم کی گھٹلی میں موجود تھا صرف اسے پورا درخ بننے میں دو سال تین سال چار سال لگے گے لیکن درخ موجود تھا پوٹینشلی بالقوہ پورا درخ آم کی گھٹلی میں موجود تھا ایکچولی بالفیل وہ آم کا درخ جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا بہے نہیں یہ معاملہ ہے کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں وضیعت کر دیا گیا پوٹینشلی اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے وہ بہتا جا رہا ہے برگو بار لا رہا ہے اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے ارز کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے اب یہ خدرو پودا ہے بہتا جا رہا ہے اور کہاں تک پہنچے گا علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے روج آدم خاکی سے انجم سہ میں جا کے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا تو حروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے یہ ہے انسانی علم اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وحی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خین کے شر بن جاتا ہے آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے وہ علم حلاقت کا سامان بن چکا ہے تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری بار ضروری تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي خُدًا فَبَنْتَبِعَ حُدَائَا فَلَا قَوْفُنْ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْسَلُونَ یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا ہے اس کے لئے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں اس میں جو ارتقام ہوا ہے پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی خودن تو تھی کربی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی اِنَّا عَزَلَّتْ تَوْرَا فِيْهَا حُدَمْ وَنُور ہم نے تورات بازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اسی رکو میں ساتھوں رکو ہے وہ سورہ مائدہ کا انجیل کے بارے میں فِيْهَ حُدَمْ وَنُور اس میں بھی ہدایت بھی تھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بندجہ ترقی کر رہا ہے یہاں تک کہ کامل ہوا ہے قرآن میں آتر الہدا بن گیا ہے اب یہ ہدا نہیں الہدا کامل ہدایت ناما اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملہول رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے آپ چاہے پی اچڈی استاذ رکھ دیں کسی بچے کیلئے بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے وہ پی اچڈی کا استاذ کیا کچھ پلا دے گا اس کو کیا پڑھا دے گا اس کی اپنی استعداد ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے پوری اقل کے اور شعور کی پوری شدد اور قوت کو پہنچ جائے گا بلوغت کو پہنچ جائے گا اب اسے آخر پڑھایا جائے گا اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا اب فلسفیہ ہسٹری پڑھے گا اس حوالے سے تدریجا اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں انجیل میں حکمت ہے احکام ہے ہی نہیں دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھئی روضہ ٹوٹ جاتا اس طرح سے روضے کا مطلب یہ ہے اب دنبر کھانا کچھ نہیں ہے چاہے بچہ ابھی چھ سال کا ہے سات سال کا ہے آٹھ سال کا ہے اب بتا رہے ہیں احکام تو دے بھی یہ جائیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ دودھ ہیں یہ ڈوٹس ہیں تو احکامِ عشرہ احکام دیئے گا حکمت نے ابھی حکمت کا تحمل ان کے لئے ممکن نہیں تھا ابھی وہ اہد تفولیت ہے اور انسانی کا یوں سمجھئے کہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل کا انسان چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہ دو ہزار مسیح آنے والا ہے تو چونتیس سو سال پہلے کی بات ہے تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا یہاں تک کہ دو ہزار سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اپنے ہوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کرسکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا یہ پیشنگوئی تھی محمد نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تم تحمل نہیں کرسکتے ابھی چھے سو برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوبت کے لیے تو الہدہ مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر البتہ ایک مقتہ اس میں نوٹ کیجئے قرآن مجید اگر چھے کتاب ہدایت ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن جس میں سائنٹیفک فینومنہ کی طرف اشارے موجود ہیں کیونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ مالغہ تب نشانیہ تو یہ جو فیزیکل فینومنہ ہے ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے بعض حقائق وہ ہے جن کا تعلق اسٹرونومی سے قُلْن فِي فَلَقِي يَسْبَحُونَ یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں معلومہ حرش ہے حرکت میں انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے پھر ایک دور آیا کہا نہیں نہیں سورج ساکن ہے زمین حرکت کرتی ہے اس کے لئے چکر لگاتی ہے اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہر شے سورج کا بھی اتنا ایک مدار ہے اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے اب یہ کل کا نفس جس طرح منحقہ ہو کر جس طرح مبرہن ہو کر جس شان کے ساتھ آج وہ حویدہ ہوا ہے واضح ہوا ہے عائشہ پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا تو یہ جو فیزیکل فنومنا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن ایک بات جان لی دے کہ قرآن مجید میں ان فیزیکل فنومنا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی ماضح ہوئی ہے آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس مکائی کا یہ فرانسیسی سنجن تھے انہوں نے مطالعہ کیا کمپریٹیو سٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی بائبل سے مراد اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ دونوں اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی ہے دی سائنس دی قرآن اور دی بائبل اب یہ بات بڑی اہم ہے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر لفی الدین مرہوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے عبل ہے اس کی تخلیق ہے اس کی تنویر ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو ان کا ذہن ماں تک پہنچا نہ ہو ان کی معلومات کا ڈائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تر نہ پہنچا ہو لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحب ہے ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی یہ سورہ حامی مسجدہ کی لاس بٹون آیت ہے سنوریہم آیاتنا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرہر ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہو الحق کہ قرآن حق ہے اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھئے اور ایک اور شخص کینیدہ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو امبریولوجسٹ ہے اور اس کی جو ٹیکس بکس ہے جو امبریولوجی پر علم جنید یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کن کن سٹیجز سے گذر کر ہوتی ہے یہ علم جنید یا امبریولوجی تو سٹینڈرڈ ٹیکس بکس ہے دنیا میں اس کی ڈاکٹر کیتھل مور کی اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے چوتہ سو برس قبل جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن کھوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ کہاں سے معلوم ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح قابیر ممکن نہیں تو یہ حقائق درے میں رکھئے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فنومنہ کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے چاہے تاہان ہنگ ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائے مثلاً آج بھی مجھے نہیں معلوم کیونکہ قرآن جو سات آسمان کہتا ہے تو سات آسمان سے کیا مراد مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا پھر انسان سمجھے گا کہ ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں سات آسمان یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی ابتہ ایک اور مقتہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے میں نے اسی لئے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر ہمارے لئے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں سائنسی فنومنہ کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے یہاں تک کہ اب آخری بات اس کر رہا ہوں خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا یہ بات بہت سقیل اور گران گزرے گی بہت سے لوگوں پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دریر قطعی نہیں سمجھیں گے اس کی وجہ کیا ہے ایک واقعہ بہت اہم ہوگا حضور کی زندگی میں حضور جب حجرت فرمان کا تصیف لائے مدینہ منورہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکہ کی ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری وہ وادی غیر زی ذراعہ ہے وہاں کوئی پیداوار کوئی ذراعہ کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی آپ کو کوئی تجربہ سلے سے نہیں تھا ہاں تجارت کا تجربہ تھا بھرپور تجارت کی تھی یہاں آئے تو آپ نے دیکھا خجوروں کی سلسلے میں انسار مدینہ تعبیر نقل وہ اس کا ایک اسطلاح ہے خجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فی میل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیدہ اب میل فلاور اور فی میل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیڈائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو فصل زیادہ ہو اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو تو وہ ان کو قریب جوڑ دے دیتے حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یعنی میچر جو ہے میچر کے انٹیک کیئر آف ایسا آخر فکرت ہے فکرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے صرف یہ کام آپ نے روکا نہیں لیکن ظاہر بات ہے صحابہ اکرام کے لیے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعید حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے دنجے میں تھا انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا اب وہ ڈرتے ڈرتے جہتے جہتے حضور کی خدمت میں آئے حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے فصل کم ہوئی ہے آپ نے فرمایا انتم آلمو بے امور دنیاکم اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجی انتم آلمو بے امور دنیاکم اپنے یہ دنیاویر مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو تم زیادہ حقائق سے واقف ہو میں عالموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی جرت مجھے نہیں ہو رہی تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے آپ ٹبھ سکھانے نہیں آئے تھے آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے مرنہ تو ہم شکوا کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بپ بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے نہیں یہ موضوع ہی نہیں ہے قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فیزیکلی فنومنہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے اس حد تک ان کا تذکرہ ہے لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شئے مزمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے ایک ہزار برس پہلے یا چھے سو برس پہلے قرآن سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے وہ ایک علیہ دبات ہوگی لیکن قرآن مجید کا ٹیکس جو ہے اس کے در کہیں ایسی بات نہیں آسکتے اب آئیے فہم قرآن کے اصول ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفسیر پر کوئی مجھے تفسیری اس و مفتو کرنے کا موقع تو نہیں ہے البتہ یہ کہ ساتھ گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی پہلی بات وہ تو جو کسی درجے میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے ایک ہوتا منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کی دلیلوں سے بات ثابت کیا نہیں قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے ایک انپر شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا اگر دراصل وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہوں بس لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ ہے تو یہ کہ منطقی نہیں ہے فطری ہے یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے خطابی کیا ہوتا ہے جو میں قلنس کر چکا ہوں خطبہ خطبے کی اکشان ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے اور اس میں آپ کو اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت بھی جاتی ہے تم طرح اپنے باطن میں جھانک کرنے کو بعض آیات ایسی ہیں بڑی پیاری آیات ہیں اَفِ اللَّهِ شَكُّنْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّفِ بس کیا اللہ کی حسنی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کوئر کرو سوچو تو یہ صرف آپ کے درو بھی نہیں آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے اسی طرح اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا اللَّهِ آلِحَةَ الْأُخْرَى کیا واقعیتاً تم اس کی جواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تم اور بھی الہ ہے یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیر سنگھ آئی اس کے ساتھ کسی سے سوال کرنا کیا واقعی اب اس مدر حقیقت حقیقت کونسی ہے پس مندر میں یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں ان پر خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تم کہتے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا بہوسی عقیدہ ہے حَذَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَا نَا ہمْنَا عَبَا لیکن واقعی طرح اور تو کرو کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کے اور آلِحہ بھی وجود ہیں اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز نمبر دو قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات یہ سورہ آلِ عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آگیا ہے هُوَ الَّذِي أَنْدَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ هُوَ آيَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتِ آلِ عمران آیت نمبر ساتھ اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کونسی ہیں اور محکمات ہیں وہ کونسی ہیں اس کو ذہن میں رکھئے نمبر ایک محکم قطعی تمام جتنی بھی آیاتِ احکام ہیں وہ محکم یہ کرو یہ نہ کرو یہ جائز یہ حرام آیاتِ احکام محکم اسی ایک مادے سے نظ بنا ہے یہ محکم بھی اور احکام حکم البتہ عالمِ غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے عالمِ غیب ہو عالمِ ارواح ہو عالمِ برزق ہو عالمِ آخرت ہو ان کے تمام حقائق یہ متشابہات ان کو ہم حقیقتا سمجھ نہیں سکتے ہمارا تجربہ ہی نہیں ہمارا وہ مشاہدہ ہی نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں ایک تو وہ نعمتیں لیکن ذکر قرآن میں ہے اور ان الفاظ میں ہے جن سے ہم واقف ہیں اب ان میں تو یہ ہے کہ ہور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور بغیرہ بغیرہ وہ چیزیں جانتے ہیں تو وہ بھی حق ہے ایسے ہی ہوں گی اتوبہ ہی متشابہہ لیکن یہ صرف نزل ہے یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے جو اثر غیافت ہونی اہل جنت کی اس کے بارے میں فرمایا وہ نعمتیں دیرے ملے گی مَا لَا عَيْنُ رَات وَلَا عُذُنُ سَمِعَت وَمَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک مارد انہیں ہم کیا سمجھیں تو عالمِ برزخ عالمِ آخرہ عالمِ غیب عالمِ ارواح ان کے تمام چیزوں کو ہم آیاتِ متشابہات میں سمجھیں البتہ یہ جو سائنٹیفک فنومنہ والی باتیں ہیں نادلی علوم کی ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا وہ آیت ابھی متشابہ تھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات اب معلوم ہوا کلن فی فلقی اسمحون اب یہ آیت محکمات میں آ گئی اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لئے مشکل ہو تیسری بات تفسیر اور تعمیر میں کیا فرق ہے تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر الفاظ کی بحث نحوی بحث قبائزِ گرامر جو ہیں ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو پہش کی جائے گی وہ تعمیر ہے تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہوگئے تفسیر اور تعمیر نمبر چار تعمیر عام اور تعمیر خاص یہ بہت اہم موضوع ہے دیکھیں قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس پس مندر میں آج سے چودہ سو مرس قبل چھ سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو دس عیسوی تک نازل ہوا حجاز میں نازل ہوا اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی وہ انپڑ قوم تھی امی قوم تھی پڑھے لکھے شاہ اشادک المعدوم کے درجے میں تھے وہاں فلسفے کا سوال نہیں کوئی منطق کی بات نہیں کچھ بھی نہیں اور اولین مخاطب وہی ہیں اور جو ابھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولاً غور ہوگا اس اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا اس خاص کانپیکس میں ٹائم اینڈ سپیس کانپیکس میں کیا مفہوم سمجھا گیا یہ ہے تعویل خاص لیکن اب دوسری طرف دیکھئے یہی کتاب کتاب ہدایت ہے عبدالو آباد تک کے لئے اسی کتاب کو بیسوی صدی اسوی کے انسان کے لئے بھی ہدایت نامہ بننا ہے اگر دنیا تمیل ہے اور پانچ سو برس تک ہے تو پچیسوی صدی اسوی کے انسان کے لئے بھی ہدایت نامہ یہ کتاب بننی ہے یہ عرب کے امیین کے لئے ہدایت نامہ تھی تو ایران کے فلسفیوں کے لیے میں تو ہدایت نہ باتی نہادہ ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمائی ہے کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت اکس دی جا سکتی ہے اس کو ہم کہیں گے تعویل عام اس کانٹیکس سے درہ نکال کر اب اس آیت کے الفاظ اس کا دروبشت اس کا ماں سبق اس کے بعد ماں بعد سیاق و سباق اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا تعویل عام میں اس آیت کے الفاظ ان کا دروبشت اور آیت کا سیاق و سباق یہ زیادہ زیر بحث رہے گا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا قرآن کے اندر تو اب آقیتن یہ شان ہے کہ میں جس کے لیے الفاظ یہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے ہر دور کے افق پر ایک خرشید تازہ کے معنی طلوع ہوگی یہ کتاب معلوم ہوا کہ آج کا قرآن ہے یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائی حدر پیش ہے ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے یہ اس کا اجاز ہے یہ اس کا کمال ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تعویل خاص اور تعویل عام یہ الفاظ کیونکہ بار بار دورانے دورانے ترجمہ آئیں گے تو اس لیے میں نے انصلاحہ سے چاہا کیا واقف ہو جائیں ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تذکر اور تدبر قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا اس کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَا لِلزِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قرب پر نادل ہوتا چرا جائے بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے جو اس کی اصل ہدایت ہے اس کی تمثیل بھی سمجھئے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے سطح پر رہے گا لیچے تو جائے گا نہیں تو یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کا جو لبے لباب ہے لبے لباب وہ اس کی سطح پر موجود ہے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے اس کی گہرائی فیتم لس اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اب اس کے لئے تابق گہرائی میں گوتا دنی کرنا قرآن میں ہو گوتا زنگ اے مرد مسلمہ اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب اچھی طرح سمجھ دیں اس کی تہر تک پہنچنا ممکن ہی نہیں قولتی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلا شخص قرآن پر بڑا عمور حاصل ہے ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیئے تھے میں نے فورا ٹوک دیا میں نے کہا اچھا یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے قرآن کی توہین کی ہے عمور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا دریا عمور کر دیا قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں یہ نا پیدا کنار سمندر ہے یہ سمندر کا کوئی کنارہ نہیں نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے لہذا پوری پوری زندگی کوئی امام راضی ہو کوئی زمخشری ہو کوئی کوئی ہو پوری پوری زندگی کپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ دیا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نامبکن وراؤ الورا ثم وراؤ الورا یہ ہے تذکر اور تدبر اس کے لئے تو پوری زندگی انسان کھپائے پورا وقت اس کے لئے لگائے پوری صلاحیت رکھپا دے تب بھی وہ مہت سے جگہوں پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم امام راضی کو بھی نہ معلوم کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ بہتر یادتا ہے اِلَمَنْ نَحَادَ الْمَقَامَ مَقَامٌ غَامِضٌ اَمِيقٌ مُحِیبٌ یہ مقام تو بہت محیب ہے پرحیبت ہے بہت گہرا ہے بہت غامس ہے امام راضی کہہ رہا ہے تیس جلدوں میں تذکر لکھنے والا شخص بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و دفعنی و اییاکم بالآیات و اصدق الحکم